بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکم ازوان آکل حسین ناظرین آج کی چار بڑی اہم ڈیولیمنٹس کی مقمل تفصیلات آپ تک جانے کی پوری کوشش کریں گے ایک تو آج کی سب سے بڑی ڈیولیمنٹ یہی ہے کہ ناظرین نو مائی کے پرتشدد کاروائیوں میں ملویس تیریک انصاب کے کارکونوں کے حوالے سے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا بیاد لگا ہے ایک تو اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے وہیں دوسری جانب پر ناظرین آڈیولیگز کے معاملے پر حکومت نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان تیریک انصاب کے چرمین عمران خان نے خود کو سیاست سے دور کرنے اور پھر ان کو سیاست سے مائنس کرنے کے حوالے سے خدشیہ کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اہم بیانات انہوں نے آج جاری کیے ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ نو مائی کے جو پرتشیت کاروائیوں میں ملوث جو شر پسند ناصر تھے ان کے حوالے سے آرمی چیف جنر آسیب منیر نے آج ایک بیان داگا ہے اور باقیدہ انہوں نے کہا ہے کہ ثانیے نو مائی میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں اور جو اس کے منصوبہ ساز ہیں اکسانے والے ہیں اور پھر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف باقیدہ آرمی ایکٹ کے ذریعے کاروائی شروع ہو چکی ہے اور ان کے خلاف سختی کے ساتھ کاروائی کی جائے گی اور جتنے لوگ قسم ملوث ہیں جنہوں نے اکسایا ہے جنہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے اور جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے ان سب کو کٹیرے میں لائے جائے گا اور باقیدہ آرمی ایکٹ کے ذریعے ان کے خلاف کاروائی ہوگی جن لوگوں نے جی ایسکیو پر حملہ کیا ہے جن لوگوں نے کور کمنڈر جنہ ہاؤس کے گھر میں جو حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سکنجہ ٹائٹ کیا جائے گا اور برپور کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ باقیدہ کاروائی شروع ہو چکی ہے اور وہیں دوسری چاریم ناظرین اس وقت آرڈیو لیکس کا بھی سلسلہ بدستور اس وقت جاری ہے اور جو حالیہ آرڈیو لیکس جو سامر آ چکی تھی اس حوالے سے وفاقی حکومت نے تین رکنی جوڈیشل کمیشن باقیدہ تشکیل دے دیا ہے اور کمیشن کی جو سربراہ ہیں وہ جسٹس سے قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور جبکہ بلنچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کمیشن کے باقیدہ ممبر ہیں اور اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کمیشن کے باقیدہ ممبر ہیں اور یہ کابیناٹ ڈیویزن نے جوڈیشل کمیشن کی قیام کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ باقیدہ جاری بھی کر دیا ہے اور یہ جو کمیشن ہے یہ باقیدہ جوڈیشری کے حوالے سے جو آڈیو لیکس سامنا آ چکی تھی جس میں سپریم کورٹ کے موزی ججے جسٹس علی ایک برنقیوی کے حوالے سے جو آڈیو لیکس سامنا آئی تھی اس حوالے سے باقیدہ تحقیقات کریں گے کہ یہ آڈیو لیکس فیک ہیں یا پھر درست ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہیں یہی کمیشن باقیدہ ریپورٹ فائنل کر کے بتا دے گا کہ یہ آڈیو لیکس جو ہو چکی ہیں یہ درست ہیں یا نہیں اور ناظرین وہی دوسری جانب آج ایک بہت بڑی خبر سامنا آئی بہت بڑا ایک انکشاف سامنا چکا وہ انکشاف یہ تھا کہ ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان کی امریکی کانگرس کی ایک خاتون رکن کے ساتھ ان کے ایک مبینہ جو ہے آڈیو لیکس سامنا چکی ہے اور امریکی کانگرس کی خاتون رکن سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 99 فیصد پاکستان جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں یہ بہت بڑا انہوں نے آج آڈیو لیکس جو مبینہ تور پر سامنا چکی ہے اس میں کہا ہے کہ 99 فیصد جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں انہوں نے گفتگو میں کہا ہے کہ تحریک آدم اعتماد کا سارا ملباس آبک آرمی چیف پر ڈال دیا اور کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے مجھے گولیاں ماری گئی تاریخ بترین ریاستی جبر سے دو چار ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جانب سے ہمارے حق میں آواز بلند ہو آپ اگر امریکہ سے میری لئے آواز اٹھائیں تو اس کے اثرات ہوں گے اور لیک آڈیو میں سابق کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت معاشی اعتبار سے بہت کمزر کر دی گئی تھی پاکستان کسی جمری حکومت کے خلاف تاریخ میں اتنا کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم صرف قانون کی حکمرانی اور پھر آئین کی سربلندی چاہتے ہیں انسانی حقوق کے لئے اور قانون کی حکمرانی کے لئے آواز بلند کرتے رہیں گے یہ بہت بڑا انکشاف ان کا ساوان آ چکا ہے اور آج انہوں نے اس آڈیو لیک کے ذریعے جو ہیں بتا دیا ہے کہ اس میں امریکہ جو ہیں وہ کسی بھی ان کی سازش میں ملویس نہیں تھی اور وہیں دوسری جانب پہ ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنا چکی ہے کہ آج امران خان نے خود کو سیاست سے مائنس کرنے کے خوف سے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے آج باقیدہ یہ بتا دیا ہے کہ کارکنوں کو باقیدہ انہوں نے خطاب کے ذریعے یہ آگاہ کیا کہ پاکستان کا فائدہ بتا دیں کہ میں مائنس ہونے کے لئے تیار ہوں تاکہ ملک تباہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ مجھے مائنس کرنے کی برپر کوشش کی جا رہی ہے میری حکومت خاتمے کے بعد جو ہے میری پارٹی کے خاتمے کی اس وقت کوشش جاری ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری پارٹی کے خاتمے کے لئے جو کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے جو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنے بھی لوگ اس میں ملویس ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے مائنس کر کے اگر پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر مجھے بتا دیں کہ میں ملک کو تباہ ہونے سے بچا سکوں خود کو مائنس کر کے ادر وائس مجھے یوں مائنس کرنا کی کوشش جو ہیں وہ کسی صورت پاکستان کے فیور میں نہیں ہے اور ناظرین اس وقت ملکی سیاسی صورتحال جو ہیں وہ گمبیر سے گمبیر تر ہوتی جا رہی ہے اور جو الیکشن ہے وہ مقررہ وقت پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اسی قصہ تپری میں ازبان آکر حسین کو دیجئے اجازت اللہ رہ کے بعد